اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو سوال نمبر دو ہے کہ صحابی کتنے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا سوال نمبر تھری ہے کہ سب صحابی مرتبے میں برابر ہے یہ کم زیادہ اس کا جواب ہے کہ صحابی کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں لیکن تمام صحابی باقی امت سے افضل ہیں سوال نمبر چار کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ تمام صحابہ میں چار صحابی سب سے افضل ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو کہ تمام امت سے افضل ہیں اور نمبر ٹو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے سوا تمام امت سے افضل ہیں نمبر تھری حضرت عثمان کنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے بعد تمام امت سے افضل ہیں نمبر فور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو جو حضرت ابوبکر حسدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے بعد تمام امت سے افضل ہیں یہیں چاروں بزرگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے سوال نمبر پانچ ہے کہ خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے جواب اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لی جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہو اسے خلیفہ کہتی ہے خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کی ہیں یعنی پورے ملک پر اس کی حکومت ہو اس کا حکم چلتا ہو اور وہ دین کا کام کرے دین کے مطابق سب کو حکم دے دین کے مطابقی سب انتظامات ہوں اسے خلیفہ کہتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ رہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامی مقام بنائے گئے اس لیے یہ خلیفہ اول ہے ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو دوسرے خلیفہ ہوئے ان کے بعد حضرت عثمان خنی رضی اللہ تعالیٰ ہو تیسرے خلیفہ ہوئے ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو چوتھے خلیفہ ہوئے ان چاروں صحابہ کرام کو خلفہ اربع اور خلفہ راشدین اور چار یار کہتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی معلومات میں کافی اصافہ ہوا ہوگا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں پتا ہوتا پتا چل جاتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پتا بھی ہوتا ہے لیکن دماغ میں نہیں رہتی دوبارہ سن کر دماغ میں پھر سے وہ تازہ ہو جاتی ہیں تو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جو کچھ معلوم بھی ہوتا ہے ان کو دوبارہ سنا یا پڑھا جائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش شک کے ہم سب کے ایمان کی سلامتی فرمائے آمین یارب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو